تو اب آپ کے سامنے یہ جو FRP لوگ ہے آپ کے سامنے ریموو ہو جائے گا یہ ہی ایک میتھڑ ہے جو 100% ورکنگ ہے اور بلکل نیو میتھڑ ہے کہ اس میں آپ کو کسی فون کی ضرورت نہیں پڑتی نہ ہی کمپیٹر کی ضرورت پڑتی اب آپ کے سامنے دیکھیں FRP لوگ ریموو ہو گیا Hello viewers, welcome to my YouTube channel دوستویں میرے پاس Infinix Smart 7 HD ہے X65 اگر آپ کے پاس X6515 ہے یا X6516 دونوں میں سے کوئی بھی موڈل ہے تو آپ کس طریقے سے بائی پاس کر سکتے ہیں اس فون میں ہم کو نہ ہی کسی پلم سٹور کی ضرورت پڑی گی نہ ہی کسی کمپیٹر کی نہ ہی کسی ایپس کی ضرورت پڑی گی ڈائریک ہم اس کو FRP لوگ کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو اس ٹیپ بیس ٹیپ دیکھنا ہے بلکل نیو ٹرک ہے اور یہاں پہ آپ نے لینگویج سیلک کرنی ہے یونائٹیڈ سٹیٹ ہے تو اس کو یہی رہنے دیں جو نیکسٹ کر دیں گے اور یہاں سے آپ نے کوئی بھی کنٹری سیلک کر کے یہاں سے نیکسٹ کر دیتے ہیں وہ سیم کارٹ فون میں نہیں ہے یہاں سے اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور ابھی آپ نے اپنے فون میں وائ فائی کنیک کر لینا ہے تو میں اپنے فون میں وائ فائی کنیک کر لیتا ہوں آپ اپنے فون میں یہاں پہ وائ فائی کنیک کر لیں یا ہار سپورٹ کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں نے اپنے فون میں وائ فائی کنیک کر لیا ہے ہار سپورٹ میں نے کنیک کر لیا دوسرے فون کا اور اب آپ نے یہاں پر ویٹ کر لینا ہے یہ اٹومیٹکلی نیکس چلا جائے گا جس آپ نے آپ حالی وائ فائی کو کنیک کرنا ہوگا اور یہ دیکھیں اٹومیٹکلی یہ نیکسٹ ہو گئے یہاں پہ اپنے نیکس کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے چیک لگا دینا اور اس کو یہاں سے آن کر گیا یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے تو فرنس میں آپ کو بتانے لگا کہ اس میں ویڈیو میں ہم کو نہ ہی کسی کمپیٹر کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ہمیں کسی پلم سٹور کی یا کسی دوسرے انفین ایکس ٹیکنو یا ایٹل کی موبائل کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی اس میں اپس بغیرہ جو ہے وہ ڈیسیبل ہوں گے بالکل نیو ٹرک ہے آپ نے ویڈیو کو بس جس ٹیپ بیس ٹیپ دیکھنا ہے ذرا بھی ویڈی کو بھی آپ نے سکیپ نہیں کرنا ورنہ پھر آپ کو میتھڑ سمجھ نہیں آئے گا تو فرنس اب یہاں پہ آپ نے ڈونڈ کوپی بھی کلک کرنا ہے اور اب آپ کے سامنے یہاں پہ ایف آر پی لوگ آ جائے گا تو اس لوگ کو آپ ویڈاوٹ کمپیٹر کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں یہاں پہ یوز مائی گوگل اکاؤنٹ انسٹ پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ ابھی جی میل آئی ڈی کا لوگ آ جائے گا جو فون میں جی میل آئی ڈی ریسیٹ سے پہلی لگی تھی وہی جی میل آئی ڈی اور پاسورٹ آپ لگا سکتے ہیں تب ہی فون ان لوگ ہو جائے گا یا پیٹرن لوگ لگا لیں تو یہ دونوں پیٹرن لوگ اور جی میل آئی ڈی لوگ جو ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم اس لئے ہم جو ہے اس کو بائی پاس کریں گے تو یہاں آج پا ایس ڈیپے کو کلک کر سکتے ہیں آپ بیچ میں بھی کلک کر لیں جہاں پہ وائی ڈی کنیکٹ ہے اور یہاں پہ شیئر پہ آپ نے ڈی اور پہ آپстрین pra Cuma کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ ٹرن ڈیکارین پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے نیرس هیلپ شیئرنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ابھی یہاں پہ آپ کے پاسeschار ہی charger influx پہ کلک کرنا ہے اور شیئر آرٹیکل پہ کلک کر دینا ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اب یہاں پہ آپ میسیج سے بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ جو نیو اپشن ہے گوگل گو اس پہ میں جاؤں گا تو یہاں آپ اس سے بھی جا سکتے ہیں اسے یہ میسیج سے بھی آپ www.youtube.com لگ سکتے ہیں اور گوگل گو والے بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو میں گوگل گو والے کو کلک کرتا ہوں اور یہاں سے use without google اکانٹ پہ کلک کروں گا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے انگلیش والے پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے done کر دینا ہے اب یہاں بھی چھوٹا سا مائک بنا با رہا ہے اس مائک پہ کلک کر کے آپ نے phone setting بولنا ہے hi open setting تو یہاں بھی میں نے open setting بول ہے تو یہاں پہ go to setting بھی کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ open setting آ رہا ہے اس کے میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں direct phone کی setting میں ہم لوگ آ گئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں infinix smart 7 hd x6516 اگر آپ کے پاس x6515 ہے انڈرویڈ 12 ہے اور سب سے بڑی جو اس میں problem والی بات آتی ہے یہاں پہ apps management میں ہم جاتے ہیں تو اس phone کے جو ہے وہ apps وغیرہ disable نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں انڈرویڈ setup آبا نہیں ہو رہا نہیں گوگل play service ڈیسیبل ہوگا تو آپ اس کو انڈرویڈ 13 یا 14 یا کی طرح بیپاس نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آپ نے ایک ٹرک کا استعمال کرنا ہوگا بیک آ جائیں گے اور وہ ٹرک کیا ہے کہ وہ یہاں پہ آپ نے یہ جو power والا option اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے اور بیٹری سیٹنگ پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے بیٹری use پہ کلک کرنا ہے اور یہاں دیکھیں google play service آیا ہوا ہے یہ اگر آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے لے کے آ رہا ہے وہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں گوگل play service میں آ رہا ہے ابھی آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کو اس کو لانا کس طریقے سے اگر آپ کے پاس یہاں یہ option نہیں آ رہا ٹھیک ہے آپ نے یہ جسٹ یہاں سے بیک آ جانا ہے یہاں پہ آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے google والا option یہ دیکھیں google آ گیا اور یہاں پہ آپ نے google کو جسی آپ open کریں گے یہاں پہ sign in your google account اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ use my google account insert پہ کلک کرنا ہے اور جسٹ یہاں پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سے دو منٹ یا تین منٹ آپ نے موبائل کو use کرنا ہے ایک دو پرسنٹ بیٹری کو جو ہے وہ down کرنا ہے جب یہ down ہو جائے گا تو خود بخود وہاں پہ google play service aid ہو جائے گا جسٹ آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے type کرنا اور back کرنا ہے اس طریقے سے type کرنا اور back کرنا ہے بس یہاں پہ آپ نے چار سے پانچ منٹ use کرنا ہے تو آپ کا پاس وہاں google play service 100% آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ google play service جو ہے اس کو آپ نے یہاں پہ جو آئے گا اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے نہ ہی آپ disable کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ رہا تو جس جس option میں جائیں گے وہ option یہاں پہ aid ہوتے جائیں گے دیکھیں android setup والا بھی aid ہو گیا تو ابھی آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا trick استعمال کرنا ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے just back آجانا اور یہ special function والا جو option آ رہا ہے اس کو آپ نے click کرنا ہے اور یہاں سے accessibility کو آپ نے own کر دینا ہے اور یہ accessibility menu میں جانا ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے own کر دینا ہے اور یہاں سے allow کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ button ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کو آپ نے فیلال اتنا ہی کرنا ہے اب آپ نے back آجانا ہے بالکل back آجانا ہے ابھی ہم نے کچھ کوئی بھی چیز disable نہیں کی اور نہ ہی آپ نے کرنی ہے ورنہ آپ کا method خراب ہو جائے گا اب back آ جائیں گے اور یہاں سے wifi کو ایک دفعہ جو ہیں وہ forget کر دیتے ہیں اور یہاں سے back آ جائیں گے بالکل back start والے option پہ آ گئے ہیں تو یہاں پہ next پہ click کریں گے اور پھر سے یہاں سے next پہ click کریں گے اور پھر سے یہاں سے skip پہ click کریں گے اور اب یہ جو wifi ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ connect کر لینا ہے تو یہاں پہ میں one two three four یہاں پہ میں wifi کا جو password ہے وہ لگا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ wifi connect ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا ہوگا کہ اس wifi کو آپ نے جو device ہوگی اس کو آپ نے off کر دینا ہے یا horse port ہوگا اس کو آپ نے ایک دفعہ off کر لینا ہے لیکن اب بھی نہیں کرنا جب یہ دیکھیں next ہو گیا تو یہاں سے اس کو next کرتا ہوں اور اب میں یہ جو wifi ہے اس کو میں یہاں سے off کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں دوسرے phone کا horse port connection بند دیتا ہوں یہ دیکھیں wifi ہٹ گیا ہے یہاں سے تو اب میں یہاں سے اس کو جو ہے next کروں گا تو یہاں پہ یہ ایک option آجائے گا اب یہ فون بائپاس نہیں ہوا تو یہاں پہ اپنے مور پہ کلک کرنا ہے اور پھر سے مور پہ کلک کرنا ہے اور ایک سیپ کرنا ہے اور یہاں پہ ابھی آگے جائے گا اور یہاں پہ اپنے دب سکپ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ایک دب آپ نے سکپ پہ کلک کرنا ہے ریکیوینٹ موبائل کا ٹچ تھوڑا گھڑ بڑھ کر رہے تو میں ایک دب سکپ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے یہاں پہ وای فائی کو آن کر دینا ہے تو میں یہاں سی دوبارہ ہوت سپورٹ جو ہے وہ آن کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے وای فائی کا ویٹ کر لینا ہے کہ آپ وای فائی جو ہے آپ کے پاس کنیکٹ ہو جائے تو تھوڑا سا یہاں پہ اپنے ویٹ کر لینا ہے چند سیکنڈ کے لیے آٹومیٹکلی وای فائی جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا تو میں یہاں پہ ٹرانسفر نو پہ کلک کرتا ہوں اور ایک دب دیکھ کرتا ہوں اب یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا وای فائی تو یہ دیکھیں وای فائی کنیکٹ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بٹن ہون کیا تھا اب اس کی مدد کریں گے لیں گے یہاں پہ آپ نے اسسسٹن پہ کلک کرنا ہے ہاں پھول سیٹنگ یہ اوپن سیٹنگ آ گیا اس پہ آپ کلک کریں گے تو ڈیریک فون کی سیٹنگ میں چلے جائیں گے تو اوپن ڈیوائس سیٹنگ ٹاپ تو اوپن ڈیوائس سیٹنگ ٹاپ تو اوپن ڈیوائس سیٹنگ ٹاپ تو یہ دیکھیں فون کے سیٹنگ اندر آ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو وہ گوگل پلے سرویس ایڈ کیا تھا اب اس کو ڈیسیبل کرنے کی باری آ گئے تو یہاں پہ 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 کلک کریں گے اور یہاں پہ بیٹری سیٹنگ پہ آئیں گے اور یہ بیٹری یوز پہ آ جائیں گے اور یہ دیکھیں اس کو گوگل پلے سرویس جو آیا ہے اس کو ہم نے یہاں سے کر دینا ہے وایسیں اور یہاں سے کر دینا ہے فور سٹوپ ٹھیک ہے فرنیٹس اب یہاں پہ ویہب dentist تک effectively ہو گیا اب آپ نے یہاں پہ back اور جاہنے بعد سے بعد کے بعد چے آ جاتے ہیں اب یہاں پہ semua کل کریں گے اور یہاں سے کسی بھی اپشنaper student fors کے كل mant lari خاص کردیں ہے تو اب آپ کے سامنے یہ جو ایف آر پی لوگ ہے آپ کے سامنے ریموو ہو جائے گا یہی ایک میتہڈ ہے جو ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہے اور بلکل یوز بلکل نیو میتہڈ ہے کہ اس میں آپ کو کسی فون کی ضرورت نہیں پڑتی نہ ہی کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں ایف آر پی لوگ ریموو ہو گیا ویڈیو اگر اچھی لگی چینل کو اپنے لازمی سسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کیونکہ ہم اسی طریقے کے یونیک میتہڈ آپ کے لئے لے کے آتے ہیں اب یہ جو ایسیسیبیلیٹی ویڈا بٹن ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ ایسیسیبیلیٹی سیٹنگ میں کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دوبارہ اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے آف کر دینا ہے اور جو گوگل پلے سرویس سے اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے تو وہاں پہ دوبارہ جاگے آپ نے گوگل پلیس ایس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسی کلک کریں گے اینیبل کپ اپشن آ جائے گا یہ رہا اس پر آپ نے اینیبل کر دینا ہے اوکے جی اللہ حافظ